میاں محمد نواز شریف صاحب کو ڈسکولیفائی کر دیا جائے کیونکہ انہوں نے ٹیکس چوری کی ہے مطلب اس طرح کی اور کتنی ہی پٹیشن کے حصے ہیں جو پڑھ کے سنائے گئے جن کا ان کے وکیل نے دلائل ہی پیش نہیں کیے جن سے ان کے وکیل اور وہ خود پیچھے ہٹ چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کل سارا دن میڈیا پہ چلا اور عمران خان صاحب نے آپ کے سامنے باہر آ کر کہا کہ پرائیم منسٹر نے یو ٹرن لیا ہے اور پرائیم منسٹر نے استثناء مانگی ہے کورٹ سے عمران خان صاحب ان دونوں باتوں کے اوپر آج میں وضاحت کرنا چاہتی ہوں کہ پرائیم منسٹر میاں محمد نواز شریف نے کسی قسم کی کورٹ سے استثناء مانگی نہیں ہے اور اگر مانگ نہیں ہوتی تو اس کیس کی ایڈمیسیبلیٹی اور منٹینیبلیٹی کو چالنج کرتے لیکن پرائیم منسٹر نے خود سپرین کورٹ کو کہا کہ اس کیس کو سنا جائے استثناء کس نے مانگی ہے وہ سڑک کے اس طرف الیکشن کمیشن میں انہوں نے استثناء مانگی اور دوہزار ساتھ میں اپنے کیس پہ انہوں نے کہا کہ میں اس چیز کا آنسربل نہیں ہوں جو میں نے الیکشن لڑنے سے پہلے کیا اور جس قسم کا ایفیڈیوٹ انہوں نے جمع کر آیا اس کے اوپر انہوں نے انکنڈیشنل مافی مانگی انکنڈیشنل مافی مانگی اور کہا کہ میں نے جو کہا کہ ادارے تاثب پھلاتے ہیں میں غلط تھا اور انہوں نے تمام جو اپنا جواب جمع کر آیا تھا اس کو ویڈرو کیا تو عمران خان صاحب میرا خیال ہے وقت آ چکا ہے کہ اب آپ قوم سے بھی انکنڈیشنل مافی مانگیں کہ میں ساڑھے تین سال جو جھوٹ بولتا رہا جو میں نے انتشار کی سیاست پھیلانے کی کوشش کی پاکستان کے اندر میں اس سے قوم سے انکنڈیشنل اپولوجی کرتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ پرائیم منسٹر نے ٹیکس چوری کیا یہ کہا گیا کہ پرائیم منسٹر نے منی لانڈرنگ کی یہ کہا گیا کہ پاکستان کی قوم کا پیسہ لوٹا گیا اور یہ آخر میں یہاں بات آگئی کہ پارلمنٹری سپیچ کے اندر تضاد ہے تو آج عدالت کے اندر ایک سنٹنس گونجا کہ پرائیم منسٹر نے اگر ٹیکس چوری کی ہوتی اگر منی لانڈرنگ کی ہوتی تو پرائیم منسٹر خود سپریم کورٹ کے اندر اس کو کیس کو سننے کے لیے درخواست نہ کرتے اور اس کے ساتھ ساتھ تمام وہ لوز جو پاکستان کی تمام لوگوں کے اوپر سٹیزنز کے اوپر پاکستان کے پارلمنٹریانز کے اوپر لاغو ہوتا ہے وہی لو پرائیم منسٹر میاں محمد نواز شریف کے اوپر بھی لاغو ہوتا ہے آپ نے آج یہاں باہر آکے کہا کہ پارلمنٹری سپیچ سے بھاگ رہے ہیں اور ریکارڈ پہ لے کر نہیں آرہے پرائیم منسٹر تیسری دفعہ منتخب وزیر آزم ہیں وہ نہ تقریر کرتے ہوئے ڈرتے ہیں اور اس وقت سپریم کورٹ کے تمام ریکارڈز کے اوپر جتنی تقریر پرائیم منسٹر نے کی وہ ریکارڈ کا حصہ ہیں اور آخر میں یہ کہا گیا آج کورٹ کے اندر کہ اگر ٹیکس چوری نہیں ہوئی اگر منی لانڈرک ثابت نہیں ہوئی اور وہ تمام لاؤز جو پاکستان کے تمام سٹیزنز اور پارلمنٹریانز کے اوپر لاغو ہیں اور کیوں کہ امران خان صاحب نے کسی قسم کا کانٹریڈکٹری ثبوت کوٹ کے اندر پیش نہیں کیا ہمیشہ کی طرح تو اس کیس میں پرائیم منسٹر کو ڈسکولیفائی نہیں کیا جا سکتا جب ہمارے وکیل نے یہ بات کہی اور ثابت کیا لاؤ کیسز کوٹ کیے اور تمام پارلمنٹ کی سپیچ کو پڑھ کر سنایا گیا اور بتایا گیا کہ ویلت کے ٹیکس لوز کیا ہیں اور انکم ٹیکس کے لوز کیا ہیں اور اس سے جو پرائیم منسٹر کی سٹیٹمنٹس ہیں وہ الائنڈ ہیں تو یہ سوچنا اور یہ خواہش رکھنا کہ عمران خان صاحب کے جھوٹے الزامات کے اوپر پرائیم منسٹر میاں محمد نواز شریف کو ڈسکولیفائی کیا جا سکتا ہے تو اٹ کین نوٹ بی ڈن وہ جماعت جو کبھی پارلمنٹ کو بیکار سمجھتی تھی اور خان صاحب کہا کرتے تھے کہ وہاں جانا ٹائم کا زیاہ ہے یہ چور اور ڈاکو ہیں